کہتے ہیں کہ زندگی امتحان لیتی ہے اور پھر سبق دیتی ہے استاد پہلے سبق دیتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے السلام علیکم بیلکم بیک ٹو نایاب چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں اپنی بہنوں سے ایک نازک اور اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی آپ کو وہ سب سبق سکھا دیتی ہے جو کہ کتابیں بھی نہیں سکھا پاتی اور جب آپ اپنی عمر سے کم عمر لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی اکل اور دانہ شور ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ اپنی ایس سے تھوڑا سا بھی بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کا شور اتنا ہی کھولتا چلا جاتا ہے اور ایسے ہی مجھے ایک بات میری دانہ دوست نے بتائی تھی اور یہ اسی کی شاد کہانی تھی جو میں آج اسی کی زبانی آپ کو بتاتی ہوں میں جب اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئی تو میں نے اپنی وہاں پہ ایک دوست بنائی جو دوست بہت پیاری تھی دوستی نہیں باتیں نہیں باتیں کب ٹی وی لاؤنج سے بیڈروم تک آ گئی کب بیڈروم میں بیٹھ کے کٹھے چائے پینے شروع کر دی اور گھنٹوں گپے لگانے شروع کر دی اپنی گھر کے سارے کام اگنور کرنے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں لگ کرنی اور جب ہزبان نے آ جانا تو ان کو خوشی خوشی اپنی فرنڈ سے ان کا تعریف کروانا اور ایک ساتھ چائے پینے شروع کر دینی اور ان کی تعریفوں کے حلقاب اپنے ہزبان کے سامنے باندھیں شروع کر دینی جب اس نے چلے جانا تو میں نے اپنے ہزبان کے سامنے یہ کہنا کہ اس کو یہ بہت اچھا بنانا آتا ہے میں نے اس سے آج یہ سیکھا ہے میں نے اس سے آج وہ سیکھا ہے اس کو یہ بہت اچھا آتا ہے اس کو یہ پہنا ہوا بہت اچھتا ہے ہر بات ان کے سامنے کرنی شروع کر دی شروع شروع میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے وہ میری دوست نہیں میری بہن ہے اور میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اچھا ٹائم سپنڈ کر رہی ہوں یہ تعریفیں کب میرے گلے پڑ گئیں اور کب وہ میری دوست سہیلی سے سوتن من لیں مجھے پتا ہی نہیں چلا جب پتا چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی اور تب مجھے ریلائز ہوا کہ کبھی بھی اپنی کسی بھی دوست کو اپنی ہنے دودھ رکھنا چاہیے تھا اور یہ اس کی بات جو ہے وہ میری لئے ایک بات نہیں تھی میری لئے ایک سبق تھا تو میں آج اپنی بہنوں سے بھی یہی بات کہوں گی کہ کچھ ایسی ٹیپس ہیں جس پہ آپ عمل کر کے اپنے ہزبینڈ کو اور اپنی فرینڈز کو ایک ہاتھ تک رکھ سکتے ہیں ٹپ نمبر ون آپ کی جب بھی فرینڈ گھر پہ آئے آپ اسے کبھی بھی اپنے بیٹ روم تک لے کر نہ آئیں آپ اسے ٹی وی لانج میں بٹھائیں چائے پانی سرب کریں گپے لگائیں اور کچھ ٹائم کے بعد اسے رخصت کر دیں ٹپ نمبر ٹو کبھی بھی اپنی فرینڈ کو گھر میں اس ٹائم مت بلائیں جب آپ کے ہزبینڈ آنے والے ہو یا آ چکے ہو اب اپنی فرینڈ کو جسٹ اس ٹائم ہی ٹائم دیں جب آپ کے ہزبینڈ گھر سے جا چکی ہو اور آپ کو معلوم ہو اب آپ کے ہزبینڈ کافی دیر بعد ہی گھر پہ آئیں گے ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی دوست کے جانے کے بعد اپنے شہر کے سامنے اس کی کوئی تاریف مت کریں نہ ہی کبھی اس کے کپڑوں کی نہ ہی کبھی اس کے کھانا بنانے کی نہ ہی کسی اور چیز کی اور خوبصورتی کی تاریف تو بلکل بھی مت کریں آپ نے بس ایک ہی بات اس کو بتانی ہے میں ہی سونیاں میں ہی پیاریاں بس منوی ہر چیز زچ دیا تب منوی ہر چیز فک دیا اعدے علاوہ تسی قدی اپنی دوستی کوئی تاریف نہیں کرنے جے تسی اپنے کار بچانا چاہنے آتے سمجھ لو میری پینو اے او گلنا ماں جڑیاں کے تو انو بڑے بزرگاں کو بیٹھ کے معلوم ہونی آماں قدی بھی تو اڑی ہم نمبر لڑکیاں اے تانو گلنا نہیں سمجھا ساکھ لیاں ایس کار کے میری یہاں پینو قدی بھی انہ گلان اگنور نہ کریو آخر میں ایک ٹپ اور بتاؤں گی کبھی بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنے ہزبن کی کمائی اپنے ہزبن کی انکم اوف سورس اپنے ہزبن کی کوئی بے تاریف مت کریں نہ تو آپ اپنے ہزبن کے سامنے اپنے کسی دوست کی تاریف کریں اور نہ ہی اپنی فرینڈ کے سامنے اپنے ہزبن کی تاریفیں کریں آپ نے دونوں کو ان کی الگ الگ جگہ پہ رکھنا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر بچا رہے میں نے جب اپنی دوست سے اس کی ساری کہانی سن لی اس دن کے بعد میں نے ان چزوں پر عمل کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں اب تک خوشحال اور قرم ہوں یہ وہی ٹیپس ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ بتاتے تھے لیکن اب ہم موبائل کی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنی عمر سے تھوڑی سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں کیونکہ ان کی جو زندگی ہے تو جربے سے خالی نہیں ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بال توپتے چٹے نہیں ہندے ہیں تو بس یہی بات آپ اپنے مائن میں رکھیں اور ان باتوں میں عمل کر کے آپ اپنے گھر کو بہت اچھے درکے سے بنا اور سوار سکتی ہیں اگر آپ کو میری اچاند ٹیپس اچھیاں لگیاں تو تسی میرے چینل سبسکرائب کرو تو میری ویڈیو لائک اور شیئر کرو تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں